ابھی میں عبداللہ ہوں آپ عبداللہ ہیں اوکے عبداللہ بیٹے لیکن آپ مجھے نظر نہیں آرے عبداللہ بیٹے آپ نے کیمرہ ہون کیا جی یہ اب مجھے نظر آرہے ہیں عبداللہ اکی کیسے عبداللہ آپ ٹھیک ہیں جی آپ ریڈین کلاس کے لیے جی تو آپ مجھے یہ بتائیں عبداللہ نے وضو کیا کلاس سے پہلے نو چلے جلدی سے میں بیٹ کر رہی ہوں میں آپ کا پیش سیٹ کر رہی ہوں اب جلدی سے وضو کر کے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کا پیش سیٹ کرتی ہوں مجھے ٹھیک مجھے مجھے لنا ویدیز مجھے جی مجھے موسیقی 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 اب ہم آگے پڑھتے ہیں سا جی ہا جین ہا ہا دال اس کو دوبارہ سے پڑھیں بات بات پہلے آپ نے بے کیوں پڑھا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے اکے اب آپ نے نا ان لیٹرز کو آپ کو یہ تو پتا ہے ان لیٹرز ہیں لیکن ان کو تھوڑا سام اور اچھے والا پڑھیں گے ٹھیک ہے جسے صرف عرب میں ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو ذرا اور اچھے طریقے سے پڑھیں گے پہلا ورڈ سو سیمپل اینڈ ایزی ہے وہ سب کو پتا ہے علیف اوکے اب دلہ بیٹے میرے ساتھ ریپیٹ کریں میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں علیف 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 اوکے بیٹے ہم جو باقی کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا بیٹے اس کو جب ہم نے الگ سے پڑھتے ہیں نا تو اس کو تھوڑا سا لمبا اور تھوڑا سا لمبا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے سے ادائیگی کرتے ہیں انہوں الفاظ کی ٹھیک ہے اب دیکھے گا با با علیف تھوڑا سا آپ نمزے بھوک ہو نا تھوڑا سا ہارٹ کریں نا با با یس اور ہم نے ان کو نا تھوڑا سا ہمیشہ جب کبھی بھی آپ ان لفظوں کو عربی میں الگ سے دیکھیں گے نا علیف با تا امین یہ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے پورا لفظ نہیں بنا ہوگا تو ہم نے ان کو لمبا ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ لمبا جسا لمبا ہم اب پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا بتایا بھائی بھاب دللا بیٹے کو مجھے بتایا ہے کہ اس کو نا لمبا کر کے پڑھنا ہو سا ہے زیادہ لمبا نہیں بس تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا اور ان کو اچھے سے پڑھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے با با تا تا سا سا اب یہ جو ورڈ ہے ہمارا صافت ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ کونسا ورڈ ہے ہمارا سا صافت صافت والا نرم اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے آپ نے اپنی جو ہے نا زبان تنگ وہ اپر تیت کو ٹچ کرنی ہے سا سا سمجھے ہی میں نے کیا بتایا جی میں نے کیا بتایا بیرزولہ بیٹے آپ کو اس کو کیسے پڑھیں گے اپر زبان سے یا اپنی جو زبان ہے اس کو اپر تیت اوپر والے داندوں پر ہلکا سا ٹچ کریں گے ٹھیک ہے سا 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 ویری گوڈ میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں ہم اچھا پڑھ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زبان کو اوپر والے داندوں سے ہلکا سا ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے سا سا اوکی اب ہم پوری لین کو دوبارہ سے بیک آئیں گے ٹھیک ہے اوپر والے داندوں سے بیک آئیں گے اوکی ہے اب آپ کے بارے دولہ بیٹے اب آپ نے ان کو ون بائی ون پڑھنے ٹھیک ہے اوپر والے داندوں سے بیک آئیں گے ہم نے کیا پڑھا ہے میں نے آپ کو دو تین باتیں بتائیں گے اور وہ باتیں ہم نے کون سی سکھی ہیں اب دولہ بیٹے آج یہ سیکھ ہونا ہم نے اوپر والے داندوں سے پڑھنے تھوڑا سا ہلکا تر ٹچ کرنے اور یہ جو کون سے بائی لفظ کو آپ ساکو ساکو ٹھیک ہے اور با اور تے کو نا تھوڑا سا لمبا کرنے زیادہ نہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے سا آس اچھے ہم اس کو ایسے نہیں پڑھتے ٹھیک ہے ہم ان کو سیکھ لیں گے لیکن جلدی سیکھنے ہم نہیں ٹھیک ہے اوکی اور باقی ہم نے کیا پڑھا کہ جب بھی یہ الالفاظ الاغ الاغ گائیں گے تو ہم نے ان کو ہمیشہ ہلکا سا لمبا پڑھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے ایسے ہی کیونکہ جب ہم اردو بولتے ہیں تو اگر ہم تھوڑا سا بھی کوئی لفظ غلط بولے تو آپ کو پتہ ہے نا پھر لوگ بھی ہسنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں خود بھی شرمندہ ہوتا ہے ہم نے غلط بول دیا لیکن یہ تو پھر اللہ تعالی کی بھوک ہے ہم تو اس کو غلط بڑھی نہیں سکتے ایسے ہی ہے نا جی جی اب ایک دفع ہم اس کو پھر ریپیٹ کرتے پھر ہم نیکس لین پہ جائیں گے آلیف با تا سا اوکی اب ہم غلط لین پہ چھلتے ہیں ٹھیک ہے پہلے لف دولہ پہ ٹپ تہیں گے یہ کونسا لفظ ہے جین جین لیکن ہم اس کو بھی تھوڑا سے تب لمبا پڑیں گے ٹھیک ہے جین 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 یہ کونسا لفظ ہے بھلا با با جی والا تا با جی والے دانس سے تو تھوڑا سا بستان کا زبان اس میں لگانی ہے پہ چھوڑ ہاں جی سا 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 اور اب ہم نیو ورڈ ہمارا کونسا ہے جین 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 جی جی جن موسیقی